ہلو این ویلکم گائز میں ہوں تسخی اور اکستان نے بیسٹ انڈیز سے فسٹ ٹی ٹوئنٹی میں چیت حاصل کر لیا ہے اور کپٹان بابر نہیں چلے زیرو پر آؤٹ ہو گئے تو کیا ہوا رزوان اور حیدر نے کمال کر دیا ہے اور چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کچھ اس سے ہی ریلیٹڈ ویڈیوز لیسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کے آپلنگ بیٹس مین اور وکیٹ کیپر محمد رزوان نے سیونٹی ایٹ رنس کی شاندار ننکس کے لیے جبکہ پاکستانی کپٹان بابر آزم آج صفر پر آؤٹ ہوئے صفر پر آؤٹ زیرو پاکستان کے جو وکیٹ کیپر بیٹس مین ہیں محمد رزوان وہ نمبر ون پوزیشن کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے بزشتہ ہفتے جاری ہونے والے رینکنگ اپ ڈیٹ میں بتایا تھا کہ محمد رزوان جس رفتار سے اپنی رینکنگ کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں وہ نہ صرف اب ٹاپ ٹو یا ٹاپ ٹری بیٹس مینوں میں شوار ہو جائیں گے بلکہ وہ عالمی نمبر ون ٹی ٹون ٹی بیٹس مین بھی بن سکتے ہیں وہ روان سال ایک سال میں سب سے زیادہ رہنز بنانے کا ریکارڈ توڑ چکے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے ریکارڈ ہیں جو کہ دو ہزار ٹیس میں ان کے نام پر ہو گئے ہیں جبکہ تذکیرات میں پہلے ہی مختلف ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور اس ریپورٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ محمد رزوان کے لیے اب آگے بڑھنا یعنی نمبر ون پوزیشن کی جانب بڑھنا کتنا آسان ہو گیا ہے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں دیوز ستر بہت تیزی سے جا رہا ہے بہت تیز سے جارہا ہے بہت تیزی سے جارہا ہے آئی تک پیدا پہلے 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 صرف ایک سیٹھ ریٹنگ پوائنٹ کا فرق ہے جبکہ آج انہوں نے اٹھتر رنگ کینکس بھی کھیل دی ہے کیا وہ اٹھتے ہو پوچڑنے چاہیے دی پوچڑنے کی دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ سفر تیہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا جیسا کہ ان کی کارکرنگی چل رہی ہے روان سال یعنی دوہزار کیس میں آج انہوں نے ساتویں بار سیونٹی فائی فلس رنگ کینکس کھیلی جو کہ ایک وارڈ ریکارڈ ہے آج تک دنیا کا کوئی بھی بیٹس میں نے ایک سال میں پانچ بار اتنے بڑی نیکس نہیں کھیل سکا تھا جتنا کہ محمد دوان نے روان سال میں کھیل لی ہیں اگر اب بابر آدم کی ریکنگ دیکھیں تو ان کو لو آج بہت بڑا دھجکہ لگا ہے سفر پر آؤٹ ہوئے ہیں اگر گزشتہ سریز کے اطبار سے دیکھا جائے تو آج کے جو میچ سفر پر آؤٹ ہوئے کا جو خمیادہ ہے ان کو بارہ سے اٹھارہ ریٹنگ پوائنٹ گوانے کی صورت میں بھختنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نہ صرف ٹاپ پوزیشن جو ہے گواہ بیٹھیں گے بلکہ ان کا خطرہ یہ بھی ہے کہیں وہ ٹاپ ٹو پوزیشن سے بھی نیچے ناچے لے جائیں اگر وہ کل کے میچ میں یعنی ویسٹنڈیز کے خلاف دوسرے میچ میں بڑی کارکارتگی نہیں دکھاتے جو کہ آخری ٹی ٹوینٹی اٹریشن میچ ہوگا بابا رازم کا آنے والی ریکنگ اپ ڈیٹ سے پہلے اس میچ میں بابا رازم کو کم ایٹی پلس رنز کی بڑی انکس کھلنا پڑے گی ورنہ ان کے لیے نمبر ون پوزیشن بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا اگر ہم بابا رازم کے دورہ ایسٹ کے نکاح ڈالیں تو پہلے میچ میں وہ سات رنز بنا کر اٹھ ہوئے تھے گیارہ پوائنٹ گوانے پڑے تھے جس کی وجہ سے دوسرے میچ میں وہ ایک رنز بنا کر اٹھ ہوئے تو ان کو ایک بار پھر مزید گیارہ رنز کی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ تیسرے میچ میں وہ انیس رنز اپنانے میں کامیاب رہے لیکن اس کے باوجود ان کی جو پوائنٹ سے آٹھ پوائنٹ کر رہے تھے یوں اس بار سے دیکھا جائے تو اگر بڑی کارکردگی نہیں دکھاتے تو یقینی طور پر ان کا جو چار پوائنٹ کا فاصلہ ہے ایڈا وارڈ ملان سے وہ ختم ہو جائے گا اور بابا رازم نمبر وان پوزیشن گواب ہے سیسپان بہتی اوبرتے ہوئے ستارے بن رہے ہیں محمد رزوان کی اعتقار کر دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بابا رازم ورسس رزوان کی جو رینکنگ کے اس کے حوالے سے ہماری ویڈیو لسٹ میں موجود ہیں وہاں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی لیکن آپ کو یہاں بتاؤں کہ اسٹریلہ کلاب جو سیمی فینل میچ تھا ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دو ہزار کیس کا اس میں محمد رزوان نے سکسٹی سیونڈ رنز بنایا تھے اس کی وجہ سے اسے بائیس ریٹنگ پوائنٹ ملے تھے جس کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف وہ گیارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو ان کے بارہ پوائنٹ کٹ گئے تھے لیکن بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بیل ترتیب انتالیس اور چاریس رنز بنانے کے بعد پلس دو پلس تین پوائنٹ ملے یعنی مجموعی طور پانچ پوائنٹ ملے اور آج وہ ویسٹنڈیز کے خلاف سیونڈی اے ٹرانس کی انتالیس کیلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو یوں ان کے جو رنکنگ کا سفر ہے اوپر آنے کا وہ تیزی سے جاری ہے تیزی سے جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بودھ کو جب رنکنگ جاری ہوتی ہے ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے تو محمد رزوان کتنا آگے بڑھتے ہیں اور بابر آزم کل کے میچ میں اچھی کارکردگی دکھا گیا تو شاید ان کی نمبر ون پوزیشن بچ جائے لیکن ان کو لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا پڑی انکس کلنا پڑے گی ورنہ ان کے لیے تاپ پوزیشن بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا پاکستان کرکے ٹیم نے ویسٹنڈیز کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں دو سو رنز بنا کر کئی بڑے ریکارڈ پر کبزہ جمع لیا ہے جبکہ محمد دوان نے ایک سال میں سب سے زیادہ سیونٹی فائف پلس انکس کھلنے کا ریکارڈ قیم کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیدر علی نے کیریئر بیسٹ انکس کھلی ہے اور پاکستان ٹیم نے زیادہ بار دو سو پلس رنز بنانے کا بھارتی ریکارڈ بھی برابر کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ویسٹنڈیز کے خلاف بھی ایک بڑا عزاز اپنے نام کھلیا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس ریپورٹ میں آج کے میج کی کارکردگی پر جب پہلی نیز کا خاتمہ ہو چکا ہے پاکستان نے دو سو رنز بنائے ہیں ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا لیکن محمد نواز نے دس گندوں پر ناقابل شکست تیس رنز بنا کر یہ ممکن کر دکھایا کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں نوی بار دو سو رنز کا مجموعہ حاصل کیا دو سو پلس اسکور دو سو اسکور کا تی ٹوئنٹی وائل کپ دو ہزار کس میں موقع نہیں حاصل کر پائے تھے نیشنل تی ٹوئنٹی کپ دو ہزار کس میں شاندار کارکردگی کی بدولت انہیں پاکستان کے سکوار میں برقرار رکھا گیا تھا اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے قراب ایک میج میں جب پاکستان ٹیم لگ بھگ میج ٹائی کرنے کا برابر تھی تو آخری گیند پر چار رنز بنا کر محمد نواز نے پاکستان کو فتح یاب کرایا تھا اور کلین سوی مکمل کرایا تھا انہوں نے اس کارکردگی کا سلسلہ آج بھی جاری رکھا اور دس گیندو پر تیم چوکوں اور دو چھکوں سمیت ناقابل شکست تیس رنز بنایا جس کے وجہ سے پاکستان ٹیم مقررہ بیسو ورد میں چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو رنز بنانے میں کامیاب رہی اس سے پہلے اس ٹینڈیز نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو پاکستانی کپتان بابر آزم سفر پر آؤٹ ہوئے جو کہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکہ تھا لیکن اس کے باوجود محمد رضوان نے وکٹ پر قیام کیا اور شاندار انداز میں ٹیم کو آگے بڑھایا فخر زمان دس سنز ناقابل آؤٹ ہوئے لیکن اس موقع پر رضوان اور حیدر علی کی جوڑی یقجہ ہوئی جس نے سنچری شراقات قائم کر کے پاکستان کی مشکلات کو ختم کر دیا دونوں بیٹس پر انہوں نے شاندار بیٹنگ کی پندرہ آورز مقابل ہو جانے کے بعد جب محمد رضوان آؤٹ ہوئے تو پاکستان ٹیم ایک سو چالیس رنس کا مجموعہ حاصل کر چکی تھی اور وہ لگ بگ بڑا سکور حاصل کرنے کے قریب تھی محمد رضوان نے شاندار بیٹنگ کی باون گندو پر دس چوکے لگائے دس چوکے لگائے چھکے ایک نہیں لگا حیدر علی نے آج شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے کیریئر بیسٹ اننگز کے لیے انہوں نے انتاریس گندو کا سامنا کیا چھے چوکے اور چار چھکے لگائے سکسٹی ایٹ رنس کیے یہ ان کے کیریئر کی تی ٹوئنٹی انٹرنشن کیریئر کی بیسٹ اننگز ہے اسے پہلے ان کی جو بہترین اننگز تھی وہ زیمبابویو کے خلاف تھی گزشتہ سال جب وہ چیسٹ ایٹ رنس کیریئر کھیلنے میں کامیاب رہے تھے اور آج ان کی بیٹنگ میں بہت زیادہ جان دکھائی دی ایک تو وہ پریشر میں تھے شروع کی دس بارہ گیندی انہوں نے قدرے سلو کھیلی لیکن اس کے بعد انہوں نے ریسٹ انڈین بولرز کا خوب امتحان لیا ان پر چہر دوڑے اور پاکستان کو ایک بڑا مجموعہ دلانے میں قلیدی کردار رضا کیا شاندار بیٹنگ کی اٹھائیس گندوں پر ففٹی بکامل کی اور یہ ہیدر علی اور زوان کی بیٹنگ ہی کی بدولتی کی پاکستان ٹیم نے اپنی تاریخ میں نمی بار مجموعہ حاصل کیا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیم اب ٹی ٹوینٹی انٹریشن کر کے تاریخ میں سب سے زیادہ بار دو سو رن بنانے والی جو ٹیمیں ہیں ان میں چھٹے نمبر پر آ گئی ہے سر افراز تم کیوں نہیں کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ میچ کیا ہوا ہے آپ کو سنا ہے باہر نکال دیئے گیا ہے بچے لے جو بچے لے جو یار آج کل میمز نہیں بن رہے بناو یار دیکھنے میں باتا مجھے پتا ہے بھائیہ دو ہزار پندرہ میں پتا ہے ایک سو بیس پہ پوس کر دیا تھا آپ لوگوں کو میں نے یار سرفراز تم جھوٹ کیوں بولتی ہو یار تمہاری عادت ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا سرفراز تم اکیلے نہیں تھے میں ابھی کیپٹن تھا یار یار بابر جب ہم دونوں سنیر پلیئر بات کر رہے ہیں تم بچوں کی طرح بیچ میں بول رہے ہو یار اب تم دونوں کا میں باپ ہوں یا باپ چھوڑو یار پلوٹ بھائیہ یہ جھوٹا بندہ ہے یار تم ہمارے ساتھ میچ کھیلنے آؤ یار چلو آؤ بیٹنگ لینے اوکے تو کل کی فیسٹ انڈیس سے جیتنے کے بعد جو ریکارڈز بنی ہیں مطلب مجھے نہیں بتا تھا کہ اتنے سارے ریکارڈز بھی بن جائیں گے کہ 75 پلس کا سکور کا ریکارڈ 200 پلس کا سکور کرنے کا ریکارڈ انڈیا اور ان کے بیچ میں دس اس کا فرق ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رینکنگ میں محمد رزوان کافی سپیڈ سے اوپر بڑھ رہا ہے پاپا رازم کی طرف چل کے جا رہے ہیں مطلب چل کے نہیں دوڑ کر جا رہا ہے دوڑ کے بھی نہیں گئیں گے کہ اڑ کے جا رہے ہیں وہ اسپیڈ سے جو 809 کا پوائنٹ ہے اور 735 محمد رزوان کے پوائنٹس ہیں تو رینکنگ میں نمبر ون بننے کی سپیڈ ان کی کافی زیادہ تیز ہے اور وہ بن بھی سکتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ بن جائیں موقع اگر ملتے ہیں لوگوں کو تو کیا بڑھائی ہے اور کسی کو بھی اوبجیکشن نہیں ہوگا اس بات پر کہ پاکستان کا بندہ ہٹے گا نمبر ون سے تو پاکستان کا ہی وہاں پر پہنچ کر بیٹھ جائے گا تو اس سے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے رزوان ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کو وہاں نمبر ون کی رینکنگ ملے اور بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں دیکھنے کو ملی کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کافی زیادہ اور ریکورٹس بنی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں بابا رازم کی رینکنگ کے بارے میں پاکستان نے جو ریکورٹس بنے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیئر سائننگ آف